انسانی صحت کے لیے کھلی فضا اور صاف ہوا میں سانس لینا بہت ضروری ہے لیکن ترقی آفتہ اس دور میں انسان کو نہ صاف ہوا میسر ہے اور نہ ہی کھلی فضا اس بڑھتے ہوئی معاولیاتی علودگی کی سب سے بڑی وجہ فضائی علودگی ہے جو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینے میں بڑی رکاورت بن چکی ہے زلہ سانگڑ میں دو سو سے زائد انٹوں کے بھٹے قائم ہیں جائنٹوں کو پکانے کی گرسے اندن کے طور پر لکڑی کوئلہ کپاس کے کچھرے کے علاوہ اب مزرے سید چمڑے و پلاسٹی کے گلے سڑے جوتے اور دیگر اقسام کا کچھرہ بھی چند بھٹوں پر جلایا جا رہا ہے بھٹوں پر چمڑے و پلاسٹی کے جوتے اور دیگر مختلف اقسام کے کچھرے کو جب جلایا جاتا ہے تو اس سے نکلنے والا دھوان فضائی علودگی کا باعث بنتا ہے اور اس سے نکلنے والی زہریلی گیس اور ذرات فضا میں شامل ہو جاتے ہیں ان سے انسانی سید پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور مختلف اقسام کی جسمانی و ذہنی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو کسی بھی سید مند معاشرے کے لیے مسائل کا امبار ہیں ان بھٹوں سے نکلنے والے مزر سید دھویں سے ماہرین سید کے مطابق زریلہ مادہ خون میں جذب ہونے سے حاملہ خواتین کے رحم مادر میں پرورش پانے والے بچوں کو مسائل پیش آ سکتے ہیں جو بچوں کی ذہنی میں شمنما کے لیے سنگین خطرہ ہیں جنٹوں کے بھٹوں کی چمنیوں سے نکلنے والا جو دھویں ہے وہ میٹرنل اور فیٹل دونوں ہیلتھ پر ایفیکٹ کرتا ہے جو بھی پریکننٹ لیڈیز ہیں ان کی ہیلتھ پر بھی ایفیکٹ کرتا ہے اور جو بیبیز ہیں ان میں لو برث ویٹ بیبیز ہوتے ہیں اور میٹرنل دیویلپمنٹ کم ہوتی ہے بچوں کی جتنی بھی یہ میٹرنل فیکٹرز بھی ہیں اور فیٹل فیکٹرز بھی ہیں اس کے علاوہ مختلف اقسام کی جسمانی و ذہنی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں بیماری ان کے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ سانس کی بیماری ہوتی ہے سانس کی بیماری انتہ ہے کیونکہ سانس ہی زندگی ہے سانس ہے تو زندگی ہے سانس نہیں ہے تو زندگی ختم ہے چاہے بندہ کتنا بھی صحت میں دو تو سانس کی بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہے اس کے بعد دوسری بیماری ان لوگوں کو لگتی ہے وہ چمڑی کی الرجی ہوتی ہے اکثر لوگ جو ہیں چمڑی کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے کہ بٹھوں میں جو یہ اندین کی طور پر ربڑ کی چیزیں ہیں جیسے جوتے وغیر ہیں پلاسٹک وغیر ہیں یہ استعمال کر رہے ہیں آج کل جس کے وجہ سے جو دوہاں پیدا ہوتا ہے وہ وہاں پر جتنے بھی مزدور وغیر ہیں جو کام کرتے ہیں ان کو ڈارٹ نقصان پہنچا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نزدیک نزدیک گوٹ ہیں وہ دوہاں اگر وہاں پر آلودگی پیدا کرے گا اس سے جو نزدیک والے جتنے ملو گئے ان کو دمے کی بیماری کی شکایت ہو سکتی ہے اسی لئے یہ ربڑ کی چیزیں جو اندین کی طور پر استعمال کریتے ہیں یہ انسان ذات کے لئے بہت خطرنات ہیں جبکہ اس حوالے سے بھٹوں پر محنت مزدوری کرنے والے مزدور کہتے ہیں کہ ہمیں کئی اقسام کی بیماریوں کا سامنا رہتا ہے مگر بھٹا مالکان کی جانب سے کم اجرت ادا کرنے کے باعث ہمیں صحت کی سولیات بھی مجسر نہیں موشتہ میں دلوہ سے گھنو سیندھوں انہیں سب شہر میں تکلیف تھیں دیا سال جو گیس دیو دوا دمجی بیماری دیا انہیں یہ تکلیف تھیں دیو انہیں یہ کہے مانو داہیاں میں بند کرائے چیزیں وہ وری سے یہاں لہلائن پیا یہ ہے کہ ڈاکٹر ہم گئے انسان کو بیماری سے بھی مزدور کہ ڈاکٹر کے کون سا دیکھا کہ جو پیر شدی تو پہے جاکے تکلیف تھی تھی ہو جا انٹوں کی تیاری کے لیے استعمال کے جانے والے یہ مزر سہت زرائے فضائی آلودگی میں اضافے کا اہم سبب ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ ان بٹا مالکان کو محولیاتی آلودگی کا باعث بننے والے زرائے کو اپتر کر کے نئے محول دوست وسائل اپنانے کا پابند کرے تاکہ محولیاتی آلودگی میں کمی واقع کی جا سکے اور پبلک کو سانس لینے کے لیے بہتر فضا میسر آسکے عمران خان پبلک نیوز سانگر